ایسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے آپ کو میرا گارڈن کیسا لگتا ہے ضرور کمنٹس کریے گا اور میں نے ایک مہنہ پہلے گارڈن میں کافی ویسٹیبلز ونٹرز کی کروکی ہیں جو کیا بھارس کرنے کے لئے ریڈی ہو گیا ہے اور میں بہت دن سے ویڈیو نہیں ڈال پا رہی تھی ریگولر کیکہ کچھ ایسا ہو گیا تھا جس کی کارٹ میں کافی ڈسٹوپ تھی تو آج میں کافی دنوں کے بعد آپ لوگ کے لئے ویڈیو لے کے آئی ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے باتھوہ کی ہارویسٹنگ کی ہے اور جو یہ میرا چرے ہے اس میں میں نے بھل کو بھی لگائی ہے اس میں اپنے آپ سے بہت سارے باتھوہ نکل آئی ہے گوو بھی کا فرانس تو اس میں چھپ گیا ہے باتھوہ ہی باتھوہ دیکھ رہا ہے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ باتھوہ کی ہارویسٹنگ کر لیا جائے باتھوہ کی ہارویسٹنگ ملی ہے باتھوہ کی پراتھے یا باتھوہ کا رہتہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو کس کو باتھوہ کھانا پسند ہے تو رکمیٹس کریے گا فرنس اس کے بعد دیکھیں بیگن کی ہارویسٹنگ ہوئی ہے بیگن کی ہارویسٹنگ کافی پہلے ہو جانے چاہیے تھی بٹ میں نہیں کر پائی تھی یہ دیکھیں فرنس بھرتے والا بیگن ہے اور بیو بیرائٹیز کے بیگن اس کے بعد یہ دیکھ سکتے جیسا کہ یہ میرا لوکی کا مطلب پودھا ہے کیونکہ مانسون کا ہی ہے اس کو میں نے نہیں ہٹایا تھا اور مجھے یہ فروٹنگ دے رہا ہے دیکھیں ایک لوکی ریڈی ہو گیا ہے اور اب یہ چھوٹا سا لگا بھی ہے بہت ہیلزی تو نہیں ہے بٹھوٹنگ کر رہا تھا تو میں نے چھوڑ گیا ہے دیکھیں ایک لوکی مجھے ملی ہے اور اس کی ہارویسٹنگ پہلے ہو جانے چاہیے تھی بٹ میں نہیں کر پائی تھی تو آج میں نے بہت ساری ویسٹیبلز کی ہارویسٹنگ بھی کی ہے اس میں کی لوکی بھی ہے یہ دیکھیں اتنی بڑی سی لوکی مجھے ملی ہے گھر کی لوکی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے ایک بار آپ گھر کی ویسٹیبلز کھائیں گے نہ تو آپ مارکیٹ کی ویسٹیبلز پسند ہی کریں گے کھانا یہ دیکھیں اس کے بعد مولی کی بھی ہارویسٹنگ ہوئی ہے دیکھیں میری مولی بھی ریڈی ہو گیا تھا چکندر ہے مولی ہے یہ دیکھیں آج میں نے دو مولی کی بھی ہارویسٹنگ کی ہے مجھے مولی بھی ملی ہے اور یہ دیکھیں کتی بڑھنا بھی کھائی ہے بلکل فریش فریش دیکھیں آپ کو میرا گارڈن کیسا لگتا ہے جرور کمینٹس کریے گا فرینڈز والک جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ میں نے ساری ویسٹیبلز کرو کرتا اس میں شیئر کیا تھا دو جو فریش مجھ سے جورے ہیں ان کو پتا ہوگا مطلب سیٹ لگاتے ہو میں نے سب دکھایا ہے کیسے میں نے لگایا ہے ویسٹیبلز کو دیکھیں پالک بھی ریڈی ہو گیا اس میں بہت سارے بتویا ہم نکالاتے ہیں میں اس کو نٹا رہی ہوں نہیں تو پالک کھرا ہو جائے تھا اور یہ دیکھیں پیچھے فریش جیبین ہے دھنیا ہے گاجہ رہے سب دیرے دیرے مطلب ریڈی ہو رہا ہے فریش جیبین میں بھی بینز لگنے شروع ہو گئے ہیں فریانس اور تھوڑے سے اور بڑے ہو جات میں اس کی بھی ہاریسٹنگ کروں گی دیکھیں پالک میں سے میں نے بہت سارے بتویا کی بھی ہاریسٹنگ کے لیے خوبت کے مجیاز ملا ہے ہاریسٹ کرنے کے لیے تو فریانس آپ بھی اگر تیریس گارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی گروہ کریں ویسٹی برس اپنے تیریس پر تیریس تو جنرلی سب کے پاس ہوتا ہے تو کیوں نے آپ بھی گارڈنگ کریں اور چھوٹے شروعات کر سکتے ہیں بہت سارے ویریائٹیز کی ویسٹی بلس آپ گروہ کر سکتے ہیں اپنے من پسند جو آپ کو ویسٹی بلس پسند ہو اس کو گروہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس پیچرے میں میں نے کہہ کے رکھا ہے اس میں امرود کرنا سب رکھا ہے اور مجھے آج دین تین گوہ بھی ملی ہارویسٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں ان گوہ بھی کی میں نے ہارویسٹنگ بھی کی ہے اس کے اندر میں نے مرشی رکھی ہے بدینہ رکھ رہا ہے دیکھیں 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 گوہ بھی مناچ یہ دیکھیں میرا چھوٹا سا گارڈنگ ہے مجھے گارڈنگ کافی پسند ہے اور میں اپنے گارڈنگ میں لگی رہتی ہوں تو اگر آپ کو بھی گارڈنگ پسند ہے جرور کریں فرنڈز اگر آپ محنت کریں گے تو جرور آپ کو بھی فل اس کا ملے گا تو بس دیکھیں یہ میری محنت کا ہی فل ہے جو مجھے اتنی ٹھے ساری سبجوں کے ہارویسٹنگ ملی ہے یہ دیکھیں میری ممی بیٹھیں انہوں نے کہا مجھے بتوا دے دو میں اس کو ساف کر دیتی ہوں اور جب میں ہارویسٹنگ کرنے کے لئے آ رہی تھی تو انہوں نے کہا میں بھی چلوں گی میں نے کہا چلیے آپ بھی تو یہ دیکھیں ممی بھی خوش میں بھی خوش اٹھے ساری تاجی تاجی ویسٹیوز ملی ہے یہ میرا گارڈن ہے اور آپ کو میرا گارڈن کیسا لگتا ہے جرور کمنٹ کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فرنڈز تو آپ میں ویڈیو ایل کرتی ہوں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اوکے پا پا